بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان آقا کریم کی آمد کے دن تو یاد رکھتے ہیں لیکن آپ ملاد کے مہینے میں ہی دنیا سے پردہ فرمایا ہے آپ نے تو سوگ کیوں نہیں مناتے مسلمان تو جی ہم رسول پاک کی حدیث میں عمل کرتے ہیں اس لئے ہم سوگ نہیں مناتے کیونکہ بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی شخص کے وسال پر انتقال پر تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں ہے سوگ ویسے ہی حرام ہوتا ہے تین دن کے بعد سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ چار ماہ دس دن تک سوگ میں بیٹھتی ہے اس کو عدد کہتے ہیں جب رسول پاک نے خود بنا کر دیا ہے تو اب تم ہی بتاؤ ہم اس حدیث پر عمل نہ کریں تو کیا کریں اب جو سوگ مناتا ہے جو روتے ہیں وہ خود بتائیں انہوں نے ایک رسول پاک کی حدیث پر عمل کیا مخالفت کی ہے دوسرا حافظ ابن کسیر سے ہی پوچھ لیں ملاد پر رونے والوں کا شمار کن کس گروہ میں ہوتا ہے البدائی ون نیہا میں حافظ ابن کسیر کہتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا دنیا میں ہر طرف خوشی کا سماعت ہے ہر کوئی خوشیہ منارات ایک تھا جو رو رہا تھا کہہ ہوا ابلیس ابلیس کب رویا ہی نا ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن کسیر نے البدائی ون نیہا میں نکل کیا ہے جب رسول پاک کی ولادت اور ملاد کا دین آیا ابلیس لو رو رہا تھا تو اللہ کے فضل سے نہ ہم ابلیس ہیں نہ ابلیس کی ذریعت ہے نہ اس شیطان جیسے ہمارے عقیدیں ہیں اس لئے ہم ملاد کے دینوں میں روتے نہیں ہیں بلکہ خوشیہ مناتے ہیں انبیاء علیہ السلام حضور پاک کی اممہ مبارکہ کے پاس جب سے حمل میں آپ آئے ہر مہینے اللہ کے پیغمبر حضور پاک کے گھر تشریف لاتے رہے امم آمنہ کو مبارک بات دینے کے لئے اور آخری رات جنت سے نور کی پالکی اترتی ہے اس میں جنتی چار عورتیں آتی ہیں اور امم آمنہ کو آ کر رسول پاک کی ولادت اور ملاد کی مبارک بات پیش کرتی ہیں اللہ کے فضل سے حال سنت تو قرآن سنت کے مطابق انبیاء کے دیوے طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں اس لئے خوشیہ بنا رہے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عزمہ عطا فرمائے آمین بجاہی نبی کریم علیہ السلام تشریم